بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محسرم آج کے اس وڈیو میں ہم حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کی گوشت گزار کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ابو جہل نے ان پر کس طرح سے ظلم کیا ناظرین محسرم اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکر سردار عمر بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے مو مانگے داؤں میں خرید لیا اس لیے نہیں کہ اسے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروکس ہوتے تھے روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی اس لیے اونو بن حشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا زنیرہ کون تھی اس کا خاندان کیا تھا وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سوپر پاور سلطنت رومہ سے زنیرہ مکہ کے بازارے غلامہ میں ناقدر جنس کے طرح فروخت ہو گئی ان باتوں سے نہ عمرو بن حشام کو کوئی دلچسپی تھی اور نہ جاننے کا کوئی شوق زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسٹے خواب کے طرح رہ گیا تھا میں کون ہوں کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کر بھی سکتی ہوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے خالقی کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے مگر وہ ان سوالات کا جواب کسے سے طلب نہ کر سکتی تھی اسے اپنی شناک چاہیے تھی وہ بے شناک تھی کیونکہ وہ ایک ذر خرید ملازمہ تھی آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا اس کا کام تابداری تھا اور کام کی نویت کا تحیون کرنا مالک کا کام تھا اپنی شناک سے بے شناک زنیرہ کا سوال گاہے با گاہے اسے پیچین کر دیتا میں کون ہوں لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا دن گزرتے چلے گئے زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی اب وہ سوال بھی کبھی خبار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا عمرو بن حسام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کسا تھا اونٹوں کا گوبر اٹھانا ان کو چارہ ڈالنا گھر کو صاف رکھنا عمرو کی چیزوں کی حفاظت پھر ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی ناغوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی خوف ڈر وسوسے اور اندیشے اس کی زندگی اسی شش و پنچ میں گزر رہی تھی اس لیے زندگی کی سب سے اہم کشی کا موقع شاید اس کی نین تھی مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا ایک روز بہت ہی عجیب بات ہوئی چپ چپ خاموش تبا زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ نہیں تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے سامنے پلا بڑا ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرتا ہوں اس پر وہی نازل ہوتی ہے اس کے پاس جو جبریل فرشتہ آتا ہے آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہہ کہہ بلند ہوا زنیرہ کو دیکھتے ہی مالکن نے روبتار آواز سے اسے اپنے پاس بلایا او زنیرہ ادھرہ اور میرے پاؤں دبا زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگے کچھ دیر بعد مالکن کی سماتوں میں سراخت کرتی تیز بلند آواز یہ کیا بات کر رہے ہو محمد نے ایسا کب کہا عمرو نے نیم استراحت کی حالت میں کہا کہ آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لوگے سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے پھر اس نے کہا کہ سنو مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبوس کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے عمرو چند لمحے خاموش ہو کر بولا حیرت تو یہ ہے عمرو پھر گویا ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں اس نے ایک بار پھر کہہ کہا لگایا آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے گیا کیا آلہ اور زلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں معلوم نہیں محمد یہ کونسی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی بات آئی گئی ہو گئی لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یاد داشت میں رہ گئیں خاندانِ قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات ونو مخزوم سے بھی تھے اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی پھر یہ عمرو بن حشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو اور اس کے بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن حشام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے احترام بڑھتا چلا جاتا پھر ایک عجیب باقیہ ہوا ابو جہل کی ہی سمیہ نام بھوڑی کنیز جس نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ ان کے شوہر یاسر اور ان کے دونوں بیٹے امار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا خاندان چورے چھپے نور نبوت سے اپنی قلب و رخ کو منور کرتا رہا سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے اللہ ایک ہے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو اللہ نے ہر انسان کو آزارت ادا کیا ہے سب انسان آپس میں برابر ہیں نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے نہ ہی عجمی عربی سے بڑھ کر ہے نہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے نہ ہی عورت کو مرد پر اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حق دار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے جس کے اندر اللہ کی صفات کا نوٹ ہاتھیں مار رہا ہوں ان باتوں میں زنیرہ کے بیشمار سوالوں کا جواب موجود تھا اس کے بے چینی اور بے کلی کو قرارہ آ گیا سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا سارے دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنا بات بات پر گالیاں سننا مار کھانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کا کتنا آسان نسخہ ایک کیمیا اسے عطا کر دیا تھا ایک روز نہ جانے کہ سرحاو سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی سراپہ محبت و رحمت و ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ فیرہ اور دعائیں دی برس و محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں دل میں دبے ہوئی محرومیوں کا آتش پشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے مالک کا غلاموں پر احکامات سادر کرنا ڈانٹ ڈپٹ گالیاں اور مار پیٹ بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اسرف المخلوقات ہیں انسان اللہ کا نائب ہے اور خلیفہ ہے اللہ کے قادرانہ وصاف کا امین ہے صفاتِ الہیہ سے واقف اور ملائے آلہ کی آخری حدود سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خرصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے دل عرض و انکساری سے اس رستے پر قدم اٹھائے گا وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نسلے درجے پر فائز ہو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقرر بن جائے گا نورِ نبوت کی زیاب آشیوں نے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن کر دیا تھا دل نے تو نا جانے کب سے اس خدای پکار پر سر تسلیم خرم کر دیا تھا شاید یہ عزل کی پیاس تھی نورِ نبوت نے جسے سراب کر دیا اور ساری تشنہ لبی جاتی رہی اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا اب وہ ایک معمولی کانیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہ بن گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضیر زنیرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے قرب کے لئے چند طریقے مرحمت فرمائی اور تعقید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا زنیرہ رضی اللہ عنہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آگئیں لیکن عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عمرو بن حسام کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ چکی ہیں پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن حسام بہت کم لوگ جانتے ہیں ابو جہل نے حضیر زنیرہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دئیے ابو جہل حضیر زنیرہ رضی اللہ عنہ کو بہت بری طریقے سے زدو قوق کرتا وہ بے ہوش ہو جاتی وہ مار مار کے تھک جاتا مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لگزش نہ آتی ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا کبھی کئی کئی دن تک کھانے کا ایک لکمہ بھی نہ دیتا کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا حضر زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون اور پی پرسنے لگتا مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کے صورت میں دیکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضر زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کے خبر پہنچی تو غمقین ہو جاتے ایک مردبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمہ پر حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو مگر وہ ایک کینا برور شخص لہذا اس نے حق کارت سے انکار کر دیا اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بینور ہو گئیں یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت تنسیہ الہجے میں بولا دیکھ اللہ تو عزیزہ نے تجھے اندہ کر دیا اب تو محمد کے دین کو چھوڑ دے اس جملے نے زخم زخم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا مگر وہ خاموش رہی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرقین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو زنیرہ کو لا تو عزیزہ نے اندہ کر دیا ایک روز چند مشرقین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا خدا کی قسم لا تو عزیزہ لکڑی و پتھر کے بوت ہیں وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوچھ رہا ہے اور کون نہیں پوچھتا اگر میری بنائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مسئبت میری لئے ہے کہ اللہ کا ایک امتحان ہے اگر وہ شاہے تو میری بنائی واپس بھی دے سکتا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سارے مشرقین نے تنزیہ کہہ کہا لگایا اور زیادہ مضحقہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سب گوہن سنس کر بتانے لگے پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرق کے پیروکار کہہ کہے لگاتے رہے مزاک اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان کی بین اون آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی اب ان کی بنائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ دیز تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزہ لے لے کے مرزقہ اور تمسخر اڑا رہے تھے انہیں سام سون گیا خاصتاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے باہر ہی نہ نکلا اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اس لئے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا ناظرین محصرم یہ تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان